اسلام علیکم تو آج کا افتار ہے ہمارا رمضان سپیشل میں خاص طور پر آپ سب کے لئے نیو ڈش دے رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ سناکس بہت پسند آئیں گا خیمے کے پکوڑے بنا رہی ہوں میں آج میرے سٹائل میں تو چلیے آپ لوگ سیکھئے میرے سٹائل میں اور دیکھئے تو اس میں کم انگریڈینز میں بہت اچھی ڈش بننے والی ہے انشاءاللہ آپ کو وہ بہت پسند آئیں گی تو چلیے اب میں سب سے پہلے خیمہ لیتی ہوں خیمہ موٹا موٹا کروائیے آپ بچڑ سے اور اسے میں اچھا سے واش کر کے چار سے پانچ پانی میں اچھا ڈرائی کر لی ہوں اور یہ میں گرینڈر کے جار میں ڈال رہی ہوں اور اسے میں ایک گھنٹہ پہلے بھیگو کر رکھی تھی ایک سے دو گھنٹے آپ بھیگو لیجئے چنے کی ڈال ہے تو یہ سو گرام ہے دو سو پچاس گرام کے گوش میں میں نے خیمے میں یہ ڈالی ہوں اور یہ ہے ادرک لیسن سابیت ادرک لیسن دینا ہے آپ کو اور آدھا چمچ حلدی ہے ایک چمچ مرچ ہے کیونکہ باہی کے مسالے بھی اس میں ڈرائی جاتے ہیں تو مرچ آپ کم ہی لیجئے اور اتنے زائے خدا ٹیسٹی ہوتے ہیں پوچھئے مت اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈالیا آپ سوادہ نوسار تو چلی ہم اسے پیس لیتے ہیں دیکھئے اس طرح سے ہم اسے پیس لینا ہے تو یہ پیس ہی گیا اب ہم ایک پلیٹ میں اسے نکال لیتے ہیں اور تھوڑی سی آپ ڈال بچا کر رکھئے میں کہنا بھول گئی ہوں تو ایک مٹھی ڈال میں نے بچا کر رکھی تھی بھی گووی اور اب اس میں ایٹ کروں گی تاکہ ہمارے پکوڑے بہت اچھے بنیں اور یہ پھولے پھولے بنتے ہیں بہت تیسٹی ہوتے ہیں یہ نئے طریقے سے میں بنا رہی ہوں انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئیں گے آپ ضرور اسے ٹرائی کھیجئے رمضان میں تو یہ ہیں مسالے جو میں نے کوٹ کر رکھی ہوں چلی فلیکس ہے گرم مسالہ ہے آدھی ٹی سپون اور آدھا ٹی سپون کھٹاوہ دھنیا ہے زیرا پوڑر ہے بھناوہ آدھا ٹی سپون اور کالی مرچ آدھا ٹی سپون ہے تو یہ سارے مسالے اس میں ڈالیں گے ہم اس میں آپ کو کوٹ میر پودھینے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ یہ پکوڑے نہیں لگیں گے شامی لگیں گے تو اس طرح سے آپ بنائیے اس میں سارے مسالے اچھے سے آپ مکس کر دیجئے مکس کرنے کے بعد میں اسے ہم دس منٹ تک چھوڑ دیں گے تاکہ سارے مسالے اس میں اچھے سے گھل مل جائیں یعنی absorb ہو جائیں اور اب اس میں میں یہ کارن فلور ڈال رہی ہوں بینڈنگ کے لئے یہ ہے بینڈنگ کے لئے اب اسے ہم مکس کر دیں گے بس دو ٹی سپون اس میں ڈالنا ہے کارن فلور یہ کرسپینس بھی ہوتا ہے اور بینڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے یہ جو ہم اسے ڈریپ فرائے کریں گے تو یہ ٹوٹیں گے نہیں تو اس طرح سے اسے بھی مکس کر کے ہم رکھ دیں گے تو دیکھئے میں اسے دس منٹ چھوڑ دے رہی ہوں ریسٹ کے لئے بس آپ تک تک اس کی چٹنی بھی بنا لی سکتے آپ ساتھ میں میں ہری چٹنی بنائی ہوں تو اب ہم اپنے ہاتھوں میں تھوڑا سا آئل اپلائی کریں گے اور اس کا آپ جو چاہے وہ شیف دے کر پکڑوں کا بنا سکتے ہیں آپ بے ہر اچھے بنتے ہیں یہ پکڑی دیکھئے ٹکی کا شیف دے دیجئے یا آپ اوویل شیف دیجئے جو بھی شیف اگر آپ دینا ہے تو بس پتلا کیجئے کیونکہ یہ فرائی ہونے کے بعد اگدم فلفی ہو جاتے ہیں تو میں وڑا کا شیف دے رہی ہوں اسے چاہے تو آپ خیمے کا وڑا بھی کہہ سکتے ہیں یا خیمے کا پکوڑا کہہ سکتے ہیں تو بلکل نیا ہے میرے سٹائل میں میں بنا رہی ہوں یہ سناکس رمضان سپیشل دیکھئے اس طرح سے آپ کونسا بھی شیف بنا سکتے ہیں بس پتلا رہنا ہے اسے موٹا مت کیجئے ورنہ یہ اندر تک فرائی نہیں ہو گیا اور موٹا ہو گیا تو آپ کو ٹائم بہت لگے گا فرائی ہونے میں اس طرح سے آپ کونسا بھی شیف دیجئے میں دیکھئے ہاٹ شیف بنا رہی ہوں اور پتے کا پان شیف بنا رہی ہوں آپ جو بھی اسے کہہ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں یہ آپ کے پر depend ہے چاہے تو آپ میری طرح بنا سکتے ہیں اس طرح سے جو بھی آپ ڈیزائن بنا رہی ہیں بار بار کہہ رہی ہوں آپ ملکل پتلا بنایے جو بھی ٹکی بنا رہے ہیں آپ ملکل پتلے شیپیں بنایے کرسپی بنتے ہیں اور اچھے ٹیسٹی بنتے ہیں دیکھئے میں اس طرح سے شیف دے رہی ہوں اسے تو گائز آپ کو یہ ریسی پہ پسند ہونا تو میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ آپ کے فرینڈز میں اور میرے چینل کو آگے بڑھائیے لائک کیجئے اور پلیز بلک این پریس کرنا مات بھولیے میرے چینل کو گوٹس کومنٹس کیجئے تو چلیے ہم اچھے گرم گرم نا تیل میں سے فرائ کریں گے اسے آپ سلو فلیم پہ مت کیجئے ونہاں اندر تیل رہ جائے گا آپ ہٹ یعنی ایک دم ہیٹ آئل آپ استعمال کریں وہ خود بہت جب آپ ایک سے چار دالیں گے تو وہ میڈیوم اس کا ٹیمپریچر ایک دم میڈیوم ہو جائے گا تو آپ کو اچھے سے یہ گولڈن براؤن کھرنا ہے کرسپینس اس کے اندر آپ کو یعنی ہرا دھنیاں اور پودینی کا استعمال مت کیجئے آپ کو ٹیسٹ نہیں آئے گا اور نہ اس میں آپ پیاز کا استعمال کیجئے بس اسی طرح سے بنائیے اور ہری چھٹنی کے ساتھ آپ استعمال کیجئے سے تو بہت ٹیسٹی اور لذہ دار بنتا ہے کھانے میں تو آپ افتار تو آپ کا ہی ہوں پہ ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں چٹ پٹا اچھا مسالے دار میں یہ پگوڑے بنا رہی ہوں کھیمے کے یہ اتنے اچھے بن کر تیار ہوئے ہیں آپ کی زبان کا مزہ کھل جائے گا دیکھیں اسے اچھے اُلٹ پلٹ کر اسے آپ اچھے سے ڈیپ کیجئے ڈیپ فرائی کیجئے اپنے چمچ کے سہتہ سے آپ اچھے سے فرائی ہونے دیجئے اس کو اُلٹ دیجئے پلٹ دیجئے چاروں طرف سے اسے اچھے سے فرائی ہونے دیجئے جیسے ہم پکوڑے فرائی کرتے ہیں اندر تک بھی یہ کرسپینس ہو جائے دیکھیں میں کہہ رہتی آپ کو یہ فلفی ہو جائیں گے یعنی پھول جائیں گے تلے جانے کے بعد تو آپ پلیز پتلا بنائیے پکوڑے آپ پتلے بنا کر فرائی کیجئے اور وہ اپنے سائز میں آ جائیں گے دیکھیں کتنے اچھے یہ بن کر تیار ہو رہے ہیں وڑے ہمارے آپ اسے وڑے بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے آپ کباب بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے خیمے کے ٹکی کہہ سکتے ہیں آپ اسے خیمے کے پکوڑے بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم سارے فرائی کر لیں گے ایک ایک بیچ کر کر آپ لیٹسٹ کے ساتھ بھی اسے لے سکتے ہیں لیٹسٹ چولیپ جو رہتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں ویجیز کے ساتھ لے سکتے ہیں آپ چٹنی کے ساتھ لے سکتے ہیں سیٹ ڈیپ کر کر کچھ کے ساتھ لے سکتے ہیں آپ آپ کی مرضی ہے آپ چاہے کونسیوی ٹیسٹی ڈیپ لے کر اسے آپ لیجئے افتار میں انشاءاللہ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ دیکھیں آپ بار بار بنائیں گے بار بار کھائیں گے اور سب سے ایزی ہے یہ بنانا دیکھیں اس طرح سے کتنے پھولے پھولے بن رہے ہیں اور تیل کی بھی بہت بچت ہوتی ہے زیادہ اس میں تیل کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو فرائے کرنے میں چاہے آپ مٹن لیجئے چاہے بیف لیجئے یہ بہت اچھے بنتے ہیں تو دیکھیں میں ہری چٹنی یعنی میں رائتہ کی ہری چٹنی بنا کر اسے سرف کری ہوں تو بہت چٹپٹی بنی ہے یہ چٹنی بھی اور یہ بھی بہت چٹپٹے ہیں اس کے ساتھ ویجی سے آپ ضرور اور ضرور ٹرائے کیجئے سناکس کے طرح یہ پکوڑے بہت لزیز ہوتے ہیں دیکھیں کتنے پھول کر آگے ہیں اور اتنے کرسپی اور اتنے ٹیسٹی ہیں پوچھئے مت دیکھیں تو گائز آپ کو میری اڈیش کیسے لگی پلیز مجھے گوڈ کامنٹس کرتیے چلتی ہوں دعاو میں یاد رکھنا اللہ حافظ مجھے گوڈ کامنٹس